لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا بھی اپنا ذائقہ ہے حضور نے انگوٹھی دی کہ جاؤ اس انگوٹھی پہ نہ اللہ کا نام لکھو آلا ہو فرمایا جاؤ اس پہ اللہ کا نام لکھو آلا ہو امام فقر الدین راضی نے لکھا ہے جناب صدیق ایک پر گئے کہتے ہیں میں نے لکھنے والے سے کہا کہ اللہ کا نام لکھ دو پھر میری طبیعت نے گوارہ نہ کیا کہ صرف اللہ کا لکھاؤ میں نے کہا یار اس طرح کرو ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دو حضور کا حکم کیا ہے تو حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں یہاں لوگوں کو بڑا شکوہ ہے کہتے ہیں آپ جناب بڑا بڑا کے حضور کی شانے پہ اتنی بات کو جتنی ہے حد میں رکھو اور میں نے کہا بے وکوف تو حضور کی حد بتا دے نہ ہم وہیں تک رہ جائیں وہ حد بتا ہم ہاتھ تک رہیں گے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا نام لکھو اب اللہ کا نام لکھو آؤ جناب صدیق ایک پر میں ساتھ حضور کا بھی لکھوا لیا واپس لائے نہ حضور کو اگو ٹھی دی تو اس پر لکھا تھا اللہ محمد اور ابوبکر حضور نے فرما ابوبکر یہ یار یہ تو نے کیا کیے میں نے کہا تھا اللہ کا لکھو آؤلہ تو میرا بھی لکھو آؤلہ آپنا بھی ناب صدیق ایک پر چونک گئے امام فخر الدین راضی نے لکھا چونکے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام تو لکھوایا ہے میری طبیعت گوارہ نہیں کرتی تھی کہ اللہ کا ہو اور آپ کا نہ ہو خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہا حضور اللہ کا نام تو آپ نے کہا تھا اور میں نے ساتھ گوارہ نہیں کیا کہ آپ کا نہ ہو تو میں نے لکھوا لیا ہے باقی اپنا میں نے نہیں لکھوایا حضور واللہ میں نے نہیں لکھوایا محبوب ابھی بات سونی رہے تھے کہ جبریل امی ناظر ہو گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابوبکر گوارہ نہیں کرتا کہ میرے نام سے آپ کا نام جدا ہو تو رب گوارہ نہیں کرتا کہ آپ کے نام سے ابوبکر کا نام جدا ہو لہذا ابوبکر نے آپ کا لکھوایا ہے اور ابوبکر کا رب کریم نے لکھوا دیا ہے بھائی محبت جب یہ روح پہ اختیار کرتی ہے تو اللہ حضرت پھر بول اٹھتے ہیں فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں تو پھر ابوبکر جیسا مرید بھی کوئی نہیں حضرت ابوبکر مجھے 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 اگر مصط've مجھے صاحب آپ اگر مصط آپ آپ candidates ont